اس ایک بات کے بارے میں لوگوں کے مند میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا نفس لے سکتی ہے اپنی وجنہ میں یہ جتنا بڑا نفس ہوگا عورت اتنا زیادہ مزہ لیتی ہے یہ لوگ کا ایک غلط کانسپٹ ہے جو کہ عورت کی شرمگاہ ہے وہ انڈلیس ہے یعنی اس میں جتنا ڈالو گے اتنا ہی سمجھ جائے گا یہ ہر کسی کے دماغوں میں تو نہیں لیکن بہت سے دماغوں میں ضرور ہے کہ عورت کو جب تک نو دس انچ کا نفس نہیں ڈالے گا وہ مزہ نہیں لے گی تو آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے اور آپ کو میں وجنہ کی اصل حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی تو بات کرتے ہیں عورت کی شرمگاہ میں کتنا بڑا نفس آسانی سے جا سکتا ہے اس کانسپٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ کماری لڑکی اور شادی شدہ عورت کی شرمگاہ میں کیا فرق ہوتا ہے ان کی شرمگاہ میں جو کینل ہے یعنی جو باہری ٹیوب ہے جو یوٹریس تک جاتی ہے کتنی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس کی لمبائی کے مطابق ہی نفس اس میں داخل ہو پائے گا تو اصل میں جو کماری یا پہلی بار سیکس کرنے والی لڑکی ہوگی اس کی سرویکس ٹیوب یا کینل کی لمبائی میکسیمم دوزر دھائیں انچ تک ہوتی ہے ان کے اوپر ان کی یوٹریس آ جائے گی جس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی لیکن آپ جب اس عورت کو آراؤس کرو گے اس کے ساتھ فورپلے ہوگا یا آپ اس کو گرم کرو گے یا عورت خود سے کچھ ایسا دیکھ لے سن لے یا سوچ لے جس سے اس میں شہبت یا آراؤس بڑھ جائے گا تو اس کی جو اس کی کینل ٹیوب جو ہوگی اس میں تناہ آ جائے گا یعنی جیسے مرد کو جب شہبت آتی ہے تو اس کا ایک سے ڈیڑھ انچ کا نفس چھے اس تک کا ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی عورت کی شرمگاہ میں جو کینل ہوتی ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور وہ یوٹرس کو اوپر کی طرف اٹھا دیتی ہے اور اس کا سائز میکسیمم چار سے ساڑھے چاہ اس تک کا نورملی ہو جاتا ہے لیکن یہ حد نہیں کیونکہ آراؤس ہونے سے خود باقی سائز منا ہے وہ ساڑھے چاہ اس تک کا ہے لیکن ابھی اس میں الاسٹک فیکسپلیٹی موجود ہے جو کی تقریباً ڈیر سے دو اجتر مزید جگہ بنا سکتی ہے لیکن اس میں بھی مختلف چیزیں شامل ہوں گے جیسے کہ عورت کی امار اس کا قد اس کی سیکس کرنے کی روٹین وغیرہ خاص طور پر جو عورتیں پیگننسی ایک دو بار اچیف کر چکی ہوں جو ماں بن چکی ہوتی ہیں ان کی کہنا ٹی پیانی نئی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ پڑھا نفس اندر تک لے پاتی ہیں مثلاً چھے سے آٹھ اس تک کا نفس لیکن اس کے مقابلے میں نئی عورتیں گرم ہونے سے پہلے صرف دو سے ڈائی اس تک کا ہی لے پاتی ہیں اور اس کے بعد چھے سے جیسے وہ گرم ہوتی ہے ان کی شہوت بڑھتی ہے تو جگہ کھتی ہے اور وہ پانچ اس تک کا نفس آسانی سے لے پاتی ہیں تو بائی بائی جو فور پلے اور سیکس سے پہلے ایک دوسر سے کھیلنے کی بات ہوتی ہے اسی لئے ضروری ہے تاکہ جسم پروپر تیار ہو جاتا ہے تو پھر مارت اور عورت دونوں کو سیکس کرنے میں زیادہ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وہ سیکس کو مکمل مزے سے انچوائی کرتے ہوئے پرفرم کرتے ہیں لیکن فور پلے کے بغیر خاص طور پر نئی عورتیں بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ سیکس سے جان چھڑواتی ہیں اور سیکس کرنے سے کتراتی ہیں لیکن زیادہ بار سیکس کرنے میں لئے عورتیں بینہ فور پلے کے چار پانچ انچ کا نفس آسانی سے لے پاتی ہیں لیکن اگر نفس چھے سے ساڑھے چھے انچ کا ہے تو ان کو بھی جگہ بنانے میں وقت دکھتا ہے جب تک ان کی شرمگاہ میں ٹھیک سے تناہ نہیں آتا وہ تکلیف پیسوس کرتی ہیں اور سیکس کرنے سے بھاگتی ہیں اب بات کر دیں کہ واقعہ عورت لمبا نفس پسند کرتی ہے تو یہ بات بیس فیصد ٹھیک ہے اور اسی فیصد قلط ہے بیس فیصد عورتیں اس لیے ٹھیک ہے کہ جو عادی عورتیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر جگہ بن چکی ہوتی ہیں ان کو تجربہ ہے کہ کیسے گرم ہونا ہے اور نفس کو برداشت کرنا ہے وہ نو انچ کا نفس بھی جھیل سکتی ہیں جب نفس ان کی یوٹرس سے ٹھکڑاتا ہے تو وہ مزہ لیتی ہے لیکن اسی فیصد خواتین نومن یعنی تین سے چھے انچ کا نفس پسند کرتی ہیں اور ان کو اسی سے مزہ ملتا ہے دوسری بات نفس کا استعمال اور اس کے کمان مردنے خود دکھانے ہوتے ہیں اور وہ جس ترطیب اور ہنر بندی سے اس کو استعمال کرے گا عورت صرف دو ان کے نفس سے بھی پانی چھوڑ دے گی اور بھرپور مزہ لے گی